لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا مَرَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں ازان کے علوا دیتے ہیں اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونٹی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاة صلات خیر من النوم پھر اللہ کہتے ہیں زہر میں دوبارہ یاد دلاؤ موزن کو کہتے ہیں جا بھئی سپیکر پہ بٹن آن کر بولتا ہے رہ بستو لوگ کہیں گے کہ جب نماز کا ٹائم زہر کا ایک بچ کے پانچ منٹ ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا ایک بچ کے پانچ منٹ ہے تو پون ایک پہ بتا دینا ان کو کہ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں بیس منٹ رہ گئے ہیں فجر کا ٹائم روزانہ آناؤنس ہوتا ہے آج ساڑھے چھے پہ آج پونے ساتھ پہ آناؤنسمنٹ ہوتی رہ گی اللہ کہتے ہیں اتنی آناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے ہر دفعہ پوری ازان ہوگی آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف حج میں اعلان نہیں ہوگا رمضان کا اعلان نہیں ہوگا اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا حلال کمیٹی سے نکال دیا نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا اور اتنی ازانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا ازان سے خالی نہیں ہوتی دی جا رہی ہے اس وقت سے تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ اللہ کہہ گا ابھی اس معزن کو کہا ہے صرف ان کو سناو زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے تم نے حیاءال الصلاح حیاءال اللہ کی قبریائی بیان کر دی ان کی مرضی آئیں نہ آئیں تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے بھائی میں نے تمہیں حیاءال الصلاح کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کیا انگلیش میں بتاؤں میں تمہیں نہ 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 موزن کے لیے جانا کیا ہے ناجائز علمہ نے لکھا ہے کہ جب ازان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے اب آپ اخپل طریقے سے ہم مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بھولانے جیسے بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا مسجدوں میں ازان ہو جاتی ہے پھر ایک اردو میں ازان شروع ہو جاتی ہے حضرات ازان ہو گئی ہے مسجد میں اتنے بڑے ٹائم ہے آپ کو بتائے آپ آ جائیں مرنا ایک دن اٹھنا ہے وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا زندگی میں کبھی ایک آت دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن مستقل بنیادہ بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے ہمارے چھوڑے چھوڑے ہو رہے ہیں تو اس لئے علماء نے کہا اللہ نے پروپر رکھی اس لئے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا یا نہیں آنا نہیں آنا یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تُو اتنا ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ چودہ سو سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹیم پہ یہ ندہ گونجتی ہے نہ سردیوں میں اس میں ناغہ ہوتا ہے نہ گرمیوں میں ناغہ ہوتا ہے نہ راتیں لمبی ہوتا ہو ناغہ نہ راتیں چھوٹی ہوتا ہوتا کہ سفر میں بھی آزان کا حکوم ہے آزان کہو پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو آزان کہو یہ ایسی اللہ کو ندہ پسند ہے بھائی یاد دہانی لازمی کراؤ تو اس لئے بھائی یہ بار بار دعوت آزان کی اہمیت نہیں پتا چلتی اس سے نماز کی اہمیت پتا چلتی ہے تو عظم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں پھر اگلا سٹیپ کیا ہے جماعت نہیں شوڑنی کسی صورت میں وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت اور اگر کبھی چھوٹی جائے تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے